اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جا پڑے مشکل شہے جا پڑے مشکل شہے مشکل کشاہ کا ساتھ ہو اللہ ہو نحمده ونسلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل اللہ مجدہو کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ بار گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ لفظ تصوف اور صوفی اور صوفیہ کے الفاظ ان کے لغوی معانی پر اور لغوی اور معنوی اشتقاق پر چل رہی ہے یعنی یہ الفاظ تصوف اور صوفیہ لغوی اعتبار سے کس مادہ سے کس روٹ ورلڈ سے نکلے ہیں کہاں سے ڈیرائیو ہوئے ہیں ان کا امرجنس کہاں سے ہوا ہے اور ایٹیمولوجیکلی ان کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کے جو لیٹری میننگز ہیں اس کی پھر اپلیکیشن اور سگنیفیکنس فردر کن کن معانی پر اور کن کن ایسپیکٹس پر پہلوں پر ہوتی ہے پچھلی نشست میں میں نے الحمدللہ امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی ان کی کتاب التعرف لمذہب اہل التصوف اس کے حوالے سے لفظ تصوف اور لفظ صوفیہ کی اشتقاق کی گفتگو کو مکمل کیا آج میں یہی سبجیکٹ جلیل القدر امام امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج التوسی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا لقب تاؤس الفقراء تھا ان کی کتاب اللمع اس سے بیان کر رہا ہوں اور ان کی وفات تین سو اٹھتر ہجری میں ہوئی اور ان کی معروف کتاب کتاب اللمع جو آثورٹی ہے تصوف کے باب میں امہات الکتب میں سے ہے تصوف کی ٹیکسٹ بکس میں سے ہے اس سے میں کچھ ان پہلوں کو لوں گا جو نئے ہیں لفظ تصوف اور لفظ صوفیہ کے اشتقاق کے ریفرنس میں مگر قبل اس کے کہ میں اس اصل موضوع کو لوں میں چاہوں گا کہ یہ جو امام ابو نصر السراج التوسی ہیں صاحب کتاب ان کی علوم شریعت میں علوم دینیہ میں اور خاص طور علم الحدیث میں تصوف اور معرفت کے امام تو ہیں ہی آثورٹی ہے مگر علم الحدیث میں ان کا درجہ ان کا مرتبہ کیا ہے تاکہ یہ واضح ہوتا چلا جائے کہ جن کتابوں کے ریفرنسز ہم دے رہے ہیں اور جن کتابوں کی سٹڈی کر رہے ہیں یہ محض ایسی کتابیں نہیں ہیں ذہان کلیر نہیں ان کے کنسپٹس میں ان کے ویجنز میں بہت سی ایمبیگویٹیز پائی جاتی ہیں گرد و غبار شکوک و شبہات کا موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء اور اولیاء اللہ صاحبان کشف و کرامات تو ضرور تھے مگر علم کے باب میں حدیث کے باب میں جیسے دیگر جلیل القدر علماء اور محدثین اور عیمہ تاریخ اسلام کے ہوئے شاید ان کا درجہ رتبہ اس طرح کا نہیں تھا یہ ایک بڑی بنیادی غلطی تو میں چاہتا ہوں ہر کتاب کا جب ریفرنس دوں تو اس کا ابتدائی حصہ اپنی گفتگو کا اس چیز پر مرکوز کرو اب ایک چیز اہل علم کے لیے خاص طور پر جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ان کتب کا متعلہ نہیں کیا باریک بینی کے ساتھ ان کے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا باعث ہوگی کہ یہ کتاب کتاب اللمہ اس کی جو مصدقہ روایت پہنچی ہے اہل علم تک اور یہ کتاب آج چھپ کی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور علماء اور کبار امت کے پاس جب ہر کتاب کی روایت ہوتی ہے سعی بخاری کی روایت ان کے تلامزہ پھر ان کے تلامزہ اس کی آگے سند ہوتی اس طرح پہنچی مسلم کی روایت اپنی سند کے ساتھ پہنچی ہر کتاب کی روایت پہنچتی شرف المصطفی ہے آپ بڑی بڑی کتب جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے پہلے صفحات پر اس کتاب کی روایت درج ہوتی کہ ساتھ ساتھ طرق سے اس کتاب کی روایت پہنچی موتتہ امام مالک ہے اس کی روایت فلان فلان امام مالک کے تلامیزہ اور پھر آگے ان کے اگلی نسلوں کے ذریعے پہنچی امام اعظم کی روایت ان کے تلامیزہ اور ان کے آگے ایک سند ہوتی تو اس طرح کتاب شریعہ امام آجوری کی دیکھ لیں تو الہاز القیاس کوئی کتاب کتب حدیث کے علاوہ بھی جو پرانے وقتوں میں آئیم متقدمین نے لکھی ہیں جو قرون اولہ کے اکابر تھے تو اس کتاب کو چونکہ کلمی نسخے ہوتے تھے تو وہ کلمی نسخہ کہاں تک درست ہے اس کی صحت اور سقاحت کے لیے اسر کی روایت کو بھی بیان کیا جاتا تھا کہ وہ وہ یہ کہ علم الحدیث میں اور علم جرح والتعدیل میں اور اسماع الرجال میں یہ سائنس آف حدیث کے اندر بڑا کریٹیکل سبجیکٹ ہے کریٹیکل سائنس ہے یہ بلکہ آپ یوں کہ یہ سائنس آف کریٹیسزم ہے علم الحدیث میں راویوں پر بیعث و جرہ کرنا اور جر اور ردم سقاحت ان کی قبولیت اور ردم قبولیت کے میار اور پیمان قواعد اور زوابط اور کلیات کی روشنی میں وضع کرنا احدیث کی اسنات پر بیعث کر کہ حکم لگانا کہ آیا یہ صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے موضوع ہے کس درجہ میں ہے تو یہ بڑی دکت نظر کے ساتھ جو آئی میں حدیث کرتے رہے ہیں چھوٹی کے یہ ان کا سبجیکٹ ہے پھر اسماع اور رجال ہیں اور خود رجال اور رواعت حدیث ہیں حدیث کو روایت کرنے والے ان کا درجہ کیا ہے پھر ان کی صیرتوں پر نظر ان کے حوال پر نظر ان حفظ و تو یہ ایک بڑا ہائلی ٹیکنیکل کلاسیکل سبجیکٹ ہے علم الحدیث کا اس چپٹر کے ایک بہت بڑے نامور امام اور جو اسناد حدیث پر اور حکم اسناد کے باب میں بڑے سخت گیر تصور کیا جاتے ہیں سخت گیر وہ ہیں امام ابن الجوزی اور یہ مشہور ہیں سخت گیری میں میرے لفظ کو ذہن نشین فرما لیں تو امام ابو قاسم علی بن ابل فرج عبد الرحمان بن علی بن محمد بن الجوزی یہ جو جلیل القدر محدث اور امام جر و تعدیل اور امام اسما اور رجال ہیں حدیث کے وہ امام ابو نصر السراج التوسی کی اس کتاب اللمہ کے وہ راوی ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بلڈنگ بلوکس ہیں جوڑ رہا ہوں جیسے آپ ایٹوں کے ساتھ ایٹیں جوڑ جوڑ کے اور بلوکس کے ساتھ بلوکس جوڑ جوڑ کے بلڈ کرتے ہیں کوئی چیز تو یہ بلڈنگ بلوکس ہیں کہ یہ عائمہ سناد پر سنت پر حکم لگانے والے محدثین ہیں اور بڑے ناقد ہیں اپنے سبجیکٹ میں محدثین میں سے وہ اس کتاب اللمہ کے راوی ہیں یعنی کتاب اللمہ ہم تک امام ابن الجوزی کی روایت کے ذریعے امام ابن الجوزی کے طریق سے پہنچی ہے اس سے دو باتیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ثابت ہو گئی ایک تو یہ کہ اس قدر جلیل اور قدر عائمہ حدیث جو نقد جرہ اور فن جرہ تعدیل کے امام تھے اور فن رجال رواد کے احوال رواد کے امام تھے وہ کس قدر قائلین اور معتقدین تصوف اور قائلین صوفیاء تھے اور عدت اور وابستگی اور عملی تعلق ان کا کتنا گہرا تھا کہ ان کی کتب کو انہوں نے سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ کتاب اللمہ کا خود اس کی سقاحت اور اس کے اعتماد کا درجہ متین ہو جاتا ہے کہ جب اتنے پائے کا امام حدیث کا ایک فقط صوفی نہیں ہے وہ اپنی سنت کے ساتھ اس کو روایت کر رہا ہے تو کتاب کی سقاحت کا درجہ متین ہو جاتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے بڑی سادہ ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ بیرود کی چھپیل ہوئی ہے دار القطب علمیہ کی بیرود کی چھپیل ہوئی ہے اور اس نسخے کی جو ضبط تحقیق اور تصحیق کی ہے کامل مصطفی الہنداوی نے تو یہ بیرود کا جو نسخہ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں مطبوع ہے دو ہزار ایک اس کے ترجمت المسنف یعنی مسنف امام ابو نصر السراج عطوسی کے تعرف کے بعد جہاں کتاب شروع ہو رہی ہے مقدمت المعلف مقدم تو اس کے پہلے صفحے پر یہ روایت درجہ پوری ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے کتابتاً اس حدیث کو روایت کیا ہے لکھ کر اور آگے اجازت دی ہے اور پھر صرف ایک امام حدیث نے نہیں اس کو پھر امام ابن الجوزی کے علاوہ امام ابو اسماعیل بن علی الجوہری نے بھی روایت کیا ہے کتاب اللمہ کو ان کے علاوہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبدالواحد المتوکل علاللہ جلیل القدر امام اپنے دور کے انہوں نے بھی روایت کیا اس کو پھر اس کتاب اللمہ کو امام عبداللہ بن عمر بن علی بن زید اللیس انہوں نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ بھی بڑے اجل آئیمہ حدیث اور محدثین بغداد انہوں نے کتاب اللمہ کو روایت کیا ہے تو کئی محدثین بغداد نے اور دیگر آئیمہ حدیث نے اور کتاب اللمہ کو روایت کیا اور ان سب نے اسی طرے ایک جلیل محدث تھی اپنے دور کی اب یہ اسانیت تھی اس کی بغداد کی اب یہ دوسری اسانیت دمشقی ہیں دمشق ملک شام کی ہیں تو انہوں نے شامی اسانیت کے ساتھ اس کتاب اللمہ کو روایت کیا ہے اب یہ تو تھے راویان اس حدیث کے اب اس کے بعد جو بڑی اس سے زیادہ پرلطف اور اہل علم کے لیے اس سے بھی زیادہ دلچسپی کا مظہر جو بات ہے وہ یہ کہ ان تمام عائمہ حدیث نے جو روایت کیا اپنے اپنے طریق سے یہ روایت کرتے ہیں پھر آگے امام ابو وقت عبدال یہ جو امام ابو وقت عبدال اول بن عیسی بن شعیب السوفی الحربی ہیں ان سے مختلف طوروں اور رسانیت کے ساتھ ان کے تلامزہ نے آگے کتاب اللمہ کو روایت کیا تو یہ دراصل بنیادی راوی تھے اور ان سے روایت کر کے مختلف تلامزہ نے کہیں سند امام الجوہری کے ذریعے آگے پہنچی کئی امام ابن الجوزی کو پہنچ کے ذریعے پہنچی کئی امام لیسی کے ذریعے پہنچی کئی سیدہ قراشیہ کے ذریعے پہنچی مگر ان ساروں کے اوپر شیخ روایت کرنے والے امام ابو وقت عبدال اول بنیسی بن شعیب السجزی السوفی الحربی تھے اب یہ امام ابو وقت عبدال اول اجس سجزی السوفی کون ہیں یہ راوی صحی بخاری ہیں اب آپ اندازہ کر لیجئے آپ سوچئے کہ حقائق کیا ہیں اور ہمارا شغف علمی براہ راست ان کتب کا متعلہ نہ کرنے کی وجہ سے سوچیں یا تصورات کتنے مختلف ہو گئے ہیں مسخ ہو گئے ہیں یا کس قدر غلط فہمیاں درکار آئی ہیں کہ وہ امام ابو وقت عبدال اول عیسی بن شعیب السجزی السوفی الحروی جو کتاب اللما کے راوی ہیں یہ وہ امام ہیں جو پوری دنیا میں آفاق میں دنیا میں سعی بخاری کے راوی آپ یوں سمجھیں نصف سے زیادہ دنیا میں عرب دنیا میں اور نصف سے زیادہ عالم اسلام میں صدیوں تک جو سند امام جو صحی بخاری کی سند اور امام بخاری کی روایت چلی نصف سے زیادہ آئیمہ حدیث اور علماء عالم کے پاس امام ابو وقت عبدال اج سجزی السوفی الحروی کی طریق سے پہنچی صحی بخاری تو اب ایک شخص ہے جہاں جا کر جنگشن ہو رہا ہے وہی راوی ہیں امام بخاری کے صحی بخاری کے لیے وہی راوی ہیں امام ابو نصر السراج کی کتاب اللما کے اور یہاں ایک اور بات پھر اس سے دلچسپ تو یہ پھر امام ابو وقت عبدالاول عیسی بن شعیب سجزی السوفی اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ان کے نام کا بھی حصہ تھا السوفی ایک طرف یہ راوی سی بخاری اور دوسری طرف میں تھوڑا ایک تعارف کا گوشہ اور سامنے رکھ دوں دوسری طرف یہ صاحب منازل السائرین شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری الحربی رحمت اللہ تعالی ان کے مرید ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے ذریعے صحیح بخاری امت کو پہنچی ہے وہ خود صوفیاء تھے اور اکابر صوفیاء کے مریدین تھے خود صوفیاء تھے اور صرف ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یعنی ان کے نام کا حصہ ہے کتب حدیث میں شارہین نے آئیمہ نے آپ شرعہ صحیح مسلم امام نووی کی اٹھائیے امام نووی نے اپنی سنت بیان کی ہے شرعہ صحیح مسلم میں مگر صحیح بخاری کی بھی بیان کی تو امام نووی بھی ان کا نام لکھتے ہیں الصوفی کے ساتھ صحیح بخاری کی تفصیل اور شرعہ میں کوئی کتاب اٹھا لیجئے کسی بھی امام کی کسی بھی محدث کی ان کا نام آئے گا ان کے نام کا حصہ ہے اتنے معروف عالم اجل صوفیاء میں سے تھے کہ صوفی ان کے نام کا حصہ تھا کسی کو شک کو شبا نہیں تھا کہ یہ تھے اطراف و اکناف عالم میں اور یہ منار تھے روایت صحی بخاری کے پوری دنیا کے لیے منارہ تھے روایت صحی بخاری کے لیے تو اگر صوفیاء کے اوپر اعتماد کمزور پڑ جائے اور معذر اللہ ان کی شخصیتوں کی سقاحت پر اور علم دین میں ان کی پختگی پر اعتماد کمزور پر جائے تو صحی بخاری اور صحی مسلم جیسی کتب اس طرح صحی مسلم کے روایت بھی آگے صوفیاء ہیں آگے چل کر میں بقاعدہ اس سبجیکٹ کو لوں گا یہ تو بات کیونکہ کتاب اللمہ کی روایت کی چل پڑی تو میں زمنا کوٹ کر دیا جب میں سبجیکٹ کو لوں گا تو ارز کروں گا انشاءاللہ تو صحی مسلم اور صحی بخاری جیسی کتب کی روایت کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ دونوں کتب صوفیاء کے ذریعے روایت ہوئی آگے جو عیمہ روایت کرنے والے ہیں انہ میں بیشتر اس دور کے صوفیاء تھے تو یہ جو اب الوقت ہے یہ لکب بھی ان کے شیخ امام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی جو تصوف کی معروف ٹیکسٹ بک منازل السائرین کے مصنف ہیں وہ ان کے شیخ ہیں یہ ان کے مرید تھے ان کے جوڑے جوتے اٹھا کے چلتے تھے تو نام بھی انہوں نے ان کا رکھا تھا اب الوقت یہ ٹائٹل انہوں نے دیا تھا جو انہوں نے عمر پر نام سے نہیں ہٹایا اور اسی ٹائٹل سے کل اسانی دی حدیث میں ان کا نام درجہ ہوتا ہے اب یہ امام ابو الوقت عبدال اول اچ سجزی السوفی الحروی چونکہ حروی ہیں اور امام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری وہ بھی حروی ہیں دونوں حرات سے ہیں ایک ہی شہر سے تھے تو یہ ان کے مریدین میں سے اور نہ صرف عام مرید تھے بلکہ ان کے خدام میں بھی تھے ان کے جوڑے اٹھا کے چلتے اور راوی بخاری تھے اب انہوں نے روایت کیا آگے اس کتاب کو کتاب اللمہ کو یعنی امام حروی نے روایت کیا امام ابو نصر احمد بن نصر القفانی سے باقاعدہ ان کے سامنے قرات کر کے روایت کیا چار سو پینسٹھ ہجری میں انہوں نے امام ابو محمد الحسن بن محمد الحم شانی سے روایت کیا قرات ان علی اور دو شیخ ہو گئے امام حروی کے اوپر ایک پھر ان کے اوپر دوسرا استاد دادا استاد اور انہوں نے اس کتاب کی روایت کی براہ راست معلف سے یعنی امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج التوسی سے جو صاحب کتاب اللما ہے گویا امام عبدال اول السجزی السوفی جو راوی سحی بخاری ہیں ان کے اور اور امام ابو نصر السراج التوسی جو اس کتاب کے مصنف ہیں اس کتاب کے ان کے درمیان دو واسطے ہیں یعنی امام سجزی الحروی وہ امام ابو نصر السراج التوسی کے پڑپوتے شاگرد ہیں یعنی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں دو واسطے ہیں درمیان میں یہاں اور امام ابو نصر السراج التوسی کا ایک درجہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ امام سلمی کے شیوخ میں سے ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی صاحب التبقات وہ شاگرد ہیں تلامزہ میں سے ہیں امام ابو نصر السراج التوسی کے اور امام سلمی کون ہیں امام سلمی اور امام حاکم صاحب مستدرک یہ کلاس فیلو ہیں آئیمہ حدیث کے ایک ہی درس میں بیٹھ کی حدیث پڑھنے والے ہیں امام حاکم صاحب مستدرک اور امام ابو عبد الرحمن سلمی یہ زمیل ہیں اور امام سلمی شیخ ہیں امام بحقی کے حدیث میں اب آپ اگری بات سن لیجئے امام سلمی وہ شخص ہیں جنہوں نے طبقات الصوفیہ پر پہلی کتاب لکھی احوال صوفیہ پر جیسے تذکرہ 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 اور رجال کی کتاب ہیں محدثین کی تو صوفیہ کے اوپر جو تذکرہ کی پہلی کتاب لکھی بہت بڑی جامعہ جو مصدر ہے سب سے پہلی طبقات الصوفیہ وہ امام ابو عبد الرحمان السلمی نے لکھی اور وہ امام سلمی ادھر امام توسی کے شاگرد ہیں اور ادھر امام بہقی جو جلیل اور قدر امام حافظ الحدیث ہیں امام بہقی الشافی ادھر وہ ان کے شیخ ہیں امام بہقی امام سلمی کے شاگرد ہیں آپ امام بہقی کی معروف سب سے بری کتاب حدیث میں معروف کتاب ہے آپ اس کو اٹھا کے پڑھئے آپ کو ہر صفحے پر دوسرے یا تیسرے صفحے پر امام بہقی کی روایت کی ہوئی حدیث امام سلمی کی سند کے ساتھ ملے گی ہر دو تین چار صفحے کے بعد ان سے ایک دو سند مل جائیں گی جگہ جگہ وہ احدیث کو پختہ جید سقہ اور عالی سنت کے ساتھ جب روایت کرتے ہیں جہاں اپنے اسادزہ سے تو یا امام حاکم سے روایت کرتے ہیں یا امام سلمی سے روایت کرتے ہیں تو کتاب حدیث میں احدیث نبویہ کے اسناد میں امام سلمی سے وہ جائے کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ تھا نہ ہے تو جو لوگ اپنے مقام پر علم الحدیث کے اتنے بڑے امام تھے اور علوم شریعت کی اتنی بڑی اتھوریٹیز تھی کہ ان کے ذریعے صحیح بخاری روایت ہوئی صحیح مسلم روایت ہوئی وہ بڑے بڑے اجل آئیمہ کہ یا اساتذہ تھے یا شاگر تھے یا ان کے زمیل تھے کلاس فیلوز تھے ایک صف میں ایک جماعت میں ایک مقام پر بیٹھ کر آئیمہ سے حدیثیں لینے والے تھے حدیث روایت کرنے والے تھے فرق صرف اتنا ہوتا چلا گیا کہ جنہوں نے ظاہری علم کی روایت کے شغف کو اپنا لیا وہ بطور محدثین معروف ہو گئے انہوں نے کتب حدیث میں تصنیف کی اور وہ محدث کے طور پر شورت پا گئے اور جنہوں نے زبان پہ تالہ لگا کر عبادت زہد اور ورہ اور حدیث کے عمل کو زندگی میں اپنا لیا وہ صوفیاء ہو گئے انہوں نے کتب تصنیف کی اور اپنے سینے سے اور اپنے عمال کے ذریعے اس حضور کی امت میں عرفہ پیدا کی انہوں نے کتابیں پیدا کی تلامزہ پیدا کی اور انہوں نے علوم اور احوال پیدا کی اور ہزاروں لاکھوں اہل اللہ اولیاء پیدا کی اور یہ دونوں چشمیں تھے امت مسلمہ کی اصلاح احوال کے اب یہاں ایک تیسری بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جن کا میں ذکر کیا امام ابو الوقت عبدال اول السجزی السوفی الحروی جو راوی سعی بخاری ہیں اب ذہن میں رکھ لیں کہ ان میں اور امام بخاری میں تین واسطے امام ابو وقت عبدال اول سجزی اور امام بخاری سعی بخاری کی روایت میں تین واسطے ہیں ان کے درمیان اور امام سجزی اور امام ابو نصر التوسی ان کے درمیان دو واسطے گویا امام ابو نصر السراج التوسی امام حروی کے شیخ ہیں درمیان کے دو واسطوں کے ساتھ اور ادھر امام بخاری اسی امام عبدال اول الحروی کے شیخ ہیں درمیان کے تین واسطوں سے تو پتا چلا کہ امام ابو نصر السراج التوسی اور امام بخاری کے درمیان ایک واسطہ ہے تو جو امام بخاری کے تلامزہ تھے امام بخاری کے تلامزہ تھے ان تلامزہ میں سے امام ابو بخاری کے تلامزہ کا زمانہ پایا اور ان کے شاگردوں میں سے یہ صرف ایک واسطہ ان کے اور امام بخاری کے درمیان ہے اور بعض آسانیت کے لحاظ سے دو واسطے ان کے اور امام بخاری کے درمیان اب جنہوں نے اتنے قرب کے ساتھ قرب اصناد اور آلی سنت کے ساتھ امام بخاری کے علوم کو لیا ہو ان کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہم حدیث کو اور شریعت محمدی کو بہتر جانتے ہیں یا وہ آئیمہ بہتر جانتے تھے جنہوں نے ایک یا صرف دو واسطوں کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم جیسے آئیمہ کی عامت الناس اور عام علماء جو تحقیق میں اس گہرائی میں نہیں جاتے ان کی نگاہ میں کتاب اللما کا مقام فقط یہ ہے کہ یہ تصوف کی ایک ٹیکسٹ بک ہے معروف کتاب ہے اور امام ابو نصر السراج توسیس کے مصنف ہیں اب یہ گوشے عام طور پر نگاہوں سے اجل میں اور علم دین میں کیا مقام و مرتبہ تھا تو پھر ان کے بارے میں یہ خیال کس طرے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ کوئی معذللہ ایک متوازی دین کے پیدا کرنے والے یا دین میں بدعات کو جنم دینے والے یا عجم سے یا ہند سے یا فارس سے کوئی نیا دین اور نیا اور پورے اعتماد کے ساتھ پہنچیں یہ تو ان طبقات میں سے تھے جن کے ذریعے بخاری مسلم اور ہماری کتب حدیث ہم تک روایت ہو کر پہنچیں ہیں اب انہوں نے لفظ تصوف کے اشتقاق کے بارے میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے ان باتوں کے علاوہ اضافتا جن کا ذکر میں کتاب التعرف کے حوالے سے کر چکا ہوں اور بڑی امان افروز بات کی اس لئے میں نے اب کتاب اللہ کی اتنے حصے کو چنا اور باقی حصہ جو کتاب التعرف میں بیان ہو چکا اس بیس کو تقرار سے بچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں چونکہ ہر امام کہ ہرچاند اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کا لفظ یہ سب سے پہلا قول اور اسبت اور اسح قول صوف کو لیتے ہیں کہ صوفیاء اور تصوف صوف سے نکلا انہی لباس انہوں نے جب پہننا شروع کیا توازوں کے لیے ان کے ساری کے لیے اور سنت انبیاء اور سنت صحابہ کے پیش نظر یہ بڑے اونچے ریفرنس تھے تو ان کے ہمزمانہ علماء محدثین اور اکابرین اسلام نے اس صوف کے لباس کی وجہ سے محاورہ عرب تھا ان کو لباس کی مناسبة صوفی کا نام دی یہ جو ظاہر اللب ساتھا ان کا لباس پہننا یہ جو ظاہری لباس تھا اس کی وجہ سے وہ مؤنمن ہو گیا صوفی کہلانے لگے ہر چند کہ ان کے اعمال ان کے اخلاق اور ان کے احوال وہ اس سے بھی کہیں بلند و بالا تھے اب یہاں انہوں نے ایک دلیل دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ پورے کے پورے طبقے کا نام ان کے لباس کی وجہ سے بن گیا یعنی لباس کو اس طبقے کا تصمیع کی بنیاد بنا دی گئی اس طبقے کا اس لباس کی وجہ سے نام دے دیا گیا یہ کیسے ہوا یعنی لباس کو اتنی اہمیت کیوں دے دی گئی کہ وہ پورا نام ہی منصوب کر دیا گیا اس لباس کے حوالے سے اس نکتے کو انہوں نے اٹھایا ہے اور ایک بڑی لطیف بات کو اس طبقے کے نام کی بنیاد بنا دیا جائے لباس سے ان کا نام موصوم کر دیا جائیں اور لباس کے حوالے سے ان کو عنوان دے دیا جائے یہ معنون ہو جائیں انہوں نے کہا یہ اللہ رب بلیوت کی سنت ہے کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ سلام کے خواست تھے آپ کے اصحاب میں سے جو آپ کے صحابہ میں جو خواست تھے بہت قریبی تھے ان کو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب نے ان کو الحواریون کہا اور امام ابو نصر السراج التوسی بیان کرتے ہیں کہ الحواریون اذ قال الحواریون قرآن مجید میں آتا ہے یقال الحواریون نحن انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اور آپ کی مدد کرنے والے ہیں نحن انصار اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ان کو حواریین کا اور حواریون کا اور اس کا واحد ہے الحواری حواری کا ٹائٹل دیا وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی امام توسی نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اجلا صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے ان کا لباس اجلا صاف ستھرا اور سفید ہوتا اور ان کے لباس کی سفیدی کی وجہ سے وہ وائٹ اور برائٹ لباس جو ڈریس ہوتا تھا اس کی سفیدی کی وجہ سے اللہ نے ان کو الحواری کہ دیا حواری کہتے ہیں بڑے سفید اور ستھرا لباس پہنے والے کو یا آگے لغت کی کتاب میں ہم آگے آئیں گے تو دو معنی ہیں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو خود صاف ستھرا سفید لباس پہنے اور ایک یہ بھی ہے کہ جو لباس کو دوے اور ستھرا صاف ستھرا اجلا سفید کر دے جیسے دوبی اور غصال ہوتے ہیں تو ان کو بھی الحواری کہتے ہیں اور جو خود صاف ستھرا سفید اجلا لباس پہنے ان کو بھی الحواری کہتے ہیں تو کہا چونکہ وہ سفید لباس پہنتے تھے تو اللہ تبارک وطالعہ نے بھی وہ نمائع تھے باقی لوگ اتنا احتوام نہیں کرتے تھے صاف ستھرا اور سفید لباس پہننے میں تو ان کے لباس کی سفیدی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس لباس کی نسبت سے موسم کر دیا الحواری کہہ دیا اور یہ کہہ کہ فرماتے ہیں میرے نزدیک صوفیہ کا نام خواس اصحاب عیسی علیہ السلام کا نام حواری رکھ دیا ان کے سفید لباس کی مناسبت سے اب یہ بات یہ تو امام ابو نصر السراج توسیقی تھی جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی جو آپ نے صفحہ نمبر چوبیس پر بیان کی ہے اس کے تحت اب اس کی تائید کیونکہ قرآن یون ہے اس کے معنی کی بات آگئی جو امام ابو نصر السراج توسیقی ہر چند کہ یہ خود اتھاریٹی ہیں ایک امام ہے کوئی شخص اس پائے کے درجے کے امام اور عالم کی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ انہوں نے استمباد غلط کیا معنی غلط بیان کیا یہ بات ایسے نہیں یہ تصور بد قسمتی سے آج چودھویں پندھویں صدی میں ہمارے ذہن میں پیدا ہو گئے چونکہ ہمارے ذہن میں صوفیاء کا تصور وہ نہیں رہا ان کی قدر و منزل اور ان کا درجہ جو تھا وہ کنسپٹ کلیر نہیں رہا ہمارے ذہن میں ورنہ ان کی لکھی ہوئی کوئی بات اصول قائد ذابط قرآن اور سنت کے کلیات سے مختلف نہیں ہو سکتی اب تاہم میں اس کی تائیت تفاصیر سے لے آتا ہوں جو بات انہوں نے کہی اس کو پہلے اہل لغت آئی میں لغت سے لیتا ہوں کہ امام ابو نصر السراج توسی نے جو کہا سفید لباس پہننے والے کو الہواری کہتے ہیں اور اس نسبت سے ان کا نام پڑ گیا قرآن مجید میں اب اس پر آتے ہیں اب امام لغت امام ابو عبیدہ ان کا کول دے رہا ہوں سب سے پہلے میرے پاس اس وقت اللباب ہے امام ابن عادل عادل الحمبلی کی اللباب فی علوم القتاب امام ابو حفظ ابن عادل الحمبلی تو امام ابو عبیدہ جو لغت کے امام ہیں اب ان کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اصحاب عیسیٰ کو ہواریون اس لیے کہا گیا للبیاز کہ ان کے لباس کی جو سفیدی تھی وہ انہیں ہواری کہلانے کا سبب بنی اس کے بعد اگلا قول اللامہ زمکشری صاحب کشاف تو زمکشری بھی کہتے ہیں کہ لباس کی جو صفائی ہے اور اس کا اجلا پن ہے ستھرہ اور اجلا پن اور اس کے رنگ کی وجہ سے اس کو الحواری کہتے ہیں اور ایک لطیف بات ہے آپ فوری اپریشیٹ کریں گے اس کو یہ جو لفظ ہے الحور ہی سے نکلا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں ہوریں ہوں گی الحوریات اور الحور العین یہ جو آلہ ترین ہوروں کا مقام ہوگا اور ان کی سردار ہوروں گی تو الحواری یاد کو بھی کہتے ہیں لِخُلُوسِ الْوَانِ هِنَّا وَنَزَافَتِ هِنَّا تو ہوروں کو ہور بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے رنگ کی سفیدی گورہ رنگ اجلا رنگ ستھرہ رنگ سفید گورہ خوبصورت جو نور کی وجہ سے ہوگا اس رنگت کی وجہ سے ان کو ہور کہتے ہیں لفظ ہور کا معنی اسی سے الْحواری نکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی سے منہ سمیت الْحور الْعین اسی سے الْحور الْعین کا لفظ نکلا ہے لِبَيَادِ هِنَّا وَنَزَافَتِ هِنَّا اور وہ کہتے ہیں اشتقاق من الْحور اسی وجہ سے وہ تبید السیاب یہ ہور سے اشتقاق ہوا ہے لفظ الْحور کا بھی اور الْحواری کا بھی اشتقاق الْحور سے ہوا ہے اور ہور تبید السیاب کپڑوں کی سفیدی اور اجلا پن اور سفیدی کو ہور کہتے ہیں اب ایک اور قول ایک جلیل و قدر تابعی ہیں امام الدحاق تبا تابعی وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے غصال کو بھی الْحواری کہتے ہیں دھوبی کو چونکہ وہ کپڑوں کو دھو کر سابن سے اور اچھے طریقے سے میل کو چیل نکال کے صاف ستھرہ سفید کر دیتا ہے تو اس کپڑوں کو سفید کرنے والے کے غصال کو بھی الْحواری کہتے ہیں یہ امام دہاق کا قول ہے پھر جلیل القدر اور علوم القرآن کے بھی امام ہے اصول تفسیر کے بھی امام ہے امام واحد اب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے الْحواری اس کا سبب بیاز ہے کپڑوں کی سفیدی وہ سفید کپڑے بہت پہنتے جس کی وجہ سے وہ الْحواری کہلائے پھر قرآن مجید کے جلیل القدر مفسر ہیں کہ حورت الشیع کہا جاتا ہے اے بیت توہو و دورت ایک شخص جب بولتا ہے کہ میں نے اس چیز کو حور کیا یعنی بیت توہو میں نے اس کو اتنا دھویا اجلا کیا کہ بلکل سفید بنا دیا جب دھو کے کپڑے کو سفید روشن بنا دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے حورت شیع اے بیت توہو اس کو سفید بنا دیا بنا اور پھر آگے قول اب البقاء اور الدہاب کا قول ہے جو جس طرح کپڑے صاف اور ستھرے ہو جائیں سفید تو الحواری ہوتا ہے اس طرح اگر نقاع القلب نصیب ہو جائے دل صاف ستھرا اور اجلا ہو جائے اور خلوس کے ساتھ منور اور روشن ہو جائے اور دل میں نور کی بیاز اور سفیدی آ جائے تو وہ بھی پھر اس کے اوپر اسی معنی کا اطلاق ہوگا پھر امام سدی القبیر جلیل القدر تابعی اور امام مجاہد بن جبر یہ بھی جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہایت سفید کپڑے کو الحور اور پہننے والے کو الحواری کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ستھرے اجلے کپڑے سفید پہنتے تو اللہ پاک نے قرآن مجید اس کپڑے کی سفیدی کے باعث ان کا نام ہواری رکھ دیا اب یہی قول امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کام اور اجلے کپڑے پہننے کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام الحواری رکھا پھر آگے کنکلوجن کرتے ہوئے ابن عادل الحمبلی نے بھی اپنا دسویں کول یہ دیا کہ کہتے مسمو ہواری جین کپڑوں کو دھوتے تھے اور سفید کرتے تھے مشہور تھے اس عمل میں اس کی وجہ سے ان کو ہواری جین کا نام دے دیا گیا اب یہ اقوال آپ کو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں بھی ملیں گے یہ اقوال امام بغوی کی ہاں بھی تفسیر میں ملیں گے یہ امام کرتوی کے ہاں بھی ملیں گے آپ جو بھی جلیر اور قدر آئیمہ تفسیر کو لے رہا ہوں امام جلال الدین سیوتی کی الدر المنصور اس آیت کریمہ کے تحت جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر باون امام سیوتی نے آگے امام فریابی سے روایت یہی لی ہے امام عبد بن حمید نے اس کو روایت کیا ہے امام ابن جریر نے روایت کیا ہے اب تک عیمہ لغت اور تابعین کے اقوال تھے اب روایت ہیں انہوں نے روایت کیا ہے امام ابن ابن ابی حاتم نے اور ان سب نے اپنے اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ وہ نہایت سفید رنگ کے اجلے کپڑے پہنتے تھے عیسی علیہ سلام کے خواس صحابہ اس کی وجہ سے اللہ رب ان کو الحواری جین کا نام دے دیا اب امام سیوتی نے ابن ابی حاتم کے ساتھ اور باقی عیمہ کے ساتھ دہاق کا بھی یہی قول روایت کیا ہے پھر امام سیوتی نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی ان کا بھی قول اسی باب میں روایت کیا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ وہ ظاہر اور باطن میں ان میں سے اکثر لوگ اتنے اجلے اور صاف سترے تھے کہ وہ خلافت کے بھی حقدار ٹھہرائے گئے فرمایا کہ وہ ان کی نیابت اور خلافت کے بھی یقدار تھے اور حضرت دحاق ان کا قول امام جلال الدین سیوتی نے روایت کیا ہے امام ابن جریر اور امام ابن حاتم کے طریق سے کہا کہ جو ہواریون ہیں یہ انبیاء کے صوفیاء ہوتے ہیں انبیاء کے صوفیاء ہوتے یہ امام جلال الدین سیوتی نے الدر المنصور میں روایت کیا اور قول ہے حضرت دحاق رضی اللہ عنہ کا اور تخریج کی اس کی امام ابن جریر تبری اور امام ابن ابی حاتم نے ان کو کہا کہ یہ انبیاء کے صوفیاء ہیں اسفیاء اور انبیاء اور ان تمام اقوال کے ساتھ پھر حافظ ابن کثیر کی یہ تفسیر ابن کثیر ہیں میں نے ارز کیا اس میں بھی اور جس بھی بڑی کتاب تفسیر کو اٹھائیں گے آپ کو یہ تمام اقوال اسانید یہ روایات یہ تمام مسادر اور مراجع ملیں گے اب اس سے جو بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی کہ اس اپنے ایک پیغمبر کے صحابہ میں خواس کا لباس پسند آ گیا سفید لباس اجلا لباس جس کا وہ احتمام کرتے تہارت کی وجہ سے نظافت کی وجہ سے اور یہ طبیعت کی نظافت اور نفاست کا آئین دار ہوتا صاحب سترہ اجلا لباس پہننے والا شخص ایک اکاسی کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں نفاست اور نظافت ہے تو ان کا لباس اللہ رب رب رضی کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طبقے اور جماعت کا نام ان کے لباس کی وجہ سے رکھ دیا فرماتے ہیں امام توسی کہ اسی طرے اللہ رب 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 رضی پہننا ان کا لباس آب صفحہ کے اجتماع میں اور پھر نفس کی توازو اور انکساری اور تظلل کے لیے یہ سارے اسباب تھے ان تمام نسبتوں کے پیش نظر اور ان تمام نیتوں کے پیش نظر جن زاہد اور عابد عبادت گزار اور مخلصین متوجہین ان اللہ جو لوگ تھے ان کا اون کا پشمین کا لباس پہننا اساب صفحہ کے تدبوں میں اور آقا کے بدری صحابہ ان غلاموں کے تدبوں میں اللہ رب عزت کو ایسا پسند آیا کہ ان کے اونی لباس کو اللہ پاک نے ان طبقے کے نام کا عنوان بنا دیا اس سے وہ صوفی کہلائے اور وہ لباس پہننے والے لوگ اور ان کا شعار زندگی تصوف کہلا گیا یہ اس کا دوسرا قول تھا اور پھر یہ جو ٹائٹل ہے میں نے ارز کیا یہ پھر بعد ازاں ایسا نہیں ہے کہ کئی سو سال بعد جا کے یہ ٹائٹل معروف ہو گیا ہو نہیں یہ تابعین نہیں یہ نام دے دیا تھا میں یہ بتا رہا لہذا لفظ صوفی کو بدت سمجھنا خود بدت ہے تصوف کو بدت سمجھنا خود بدت ہے اس کو بدت کہنا خود خرافات میں ہے اس کو بدت کہنا خود باطل اور اباطیل میں سے ہے اس کو بدت کہنا خود دور تابعین کی نفی کرنا ہے چونکہ یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ لباس جو سنت انبیاء تھا جو سنت صحابہ بدریین تھا جو سمت اصحاب صفہ تھا اور اس لباس کو تابعین کے دور میں ہی صحابہ کرام کی اتباع میں اپنا لیا گیا جو زہد اور ورہ میں کمال درجے کے لوگ تھے اور تابعین نے یہ نام دیا جب کہ بے شمار ہزاروں استلاحات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی بے شمار عنوانات بعد میں وجود میں آئے مگر تصوف اور صوفیہ کا لفظ ان میں سے بہت سی استلاحات سے پہلے خود دور تابعین میں بلکہ اکابر تابعین کے دور میں وجود میں آگیا اور استعمال میں آگیا تھا تو یہ تو قرون اولہ قرون سلاسہ کا اس دور کا کام ہے جس دور سے ثابت شدہ عمل کو سنت میں داخل کیا جاتا ہے اس لیے کہ صحابی سے کوئی عمل ثابت ہو جائے تو وہ التظام کیا جاتا ہے کہ صحابی کوئی بات آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا اس طرح اکابر تابعین سے کوئی چیز تابعی آئینہ دار ہوتا ہے صحابی کے مسلق کا اور خاص طور پر جب اکابر تابعین ہوتا وہ آئینہ دار ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے مشرب اور ان کے طریق اور اسوہ کے جیسا کہ صحابہ اکرام آئینہ دار اور عکاس ہوتے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ اسی طرح تو دین ہم تک نسلن بعد نسلن صحت کے ذات پہنچا ہے خرابی بعد میں ہو سکتی ہے انقطع اگر کوئی بہت بعد کے زمانے میں چیز آئے تو یہ امام توسی نے بیان کیا جس کے ریفرنسز میں انشاءاللہ بعد میں الگ سے دوں گا کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اب یہ وہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ہیں جن کا میں ذکر کر چکا کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے سولہ سال کی عمر تک امام حسن بصری مدینہ طیبہ میں رہے امام جنہوں نے سترہ سال اہل بیعت نبوت میں پرورش پائی جن کا بچپن ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں گزرا چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی صبح سے شام تک ان کے گھر میں کام کرتی تھی اور جب ان کو گھر میں لٹا دیتی بچے تھے چھ ماہ کے پیدا بھی وہی ہوئے مدینہ پاک کی مضافات میں سال کی عمر تھی چھ ماہ کی دو سال کی جب بچہ دودھ پیتی عمر میں ہوتا ہے تو جب روتے اور والدہ مائدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تو ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کے سینہ مبارک سے لگاتی اور گویا دودھ پیلاتی دودھ مبارک نہ تھا مگر ان کو شرف نصیب ہوتا شرف نصیب ہوتا ان کے سینہ مبارک سے لپٹ کے گویا دودھ پینے وہ امام حسن بسری فرماتے ہیں میں یہ لفظ بتا رہا ہوں امام حسن بسری فرماتے رئیتو صوفیا فی التواف فآتیتو شیئن فلم یاخذ امام حسن بسری فرماتے ہیں اس دور میں جو تابعین کا دور تھا جس میں صحابہ کرام بھی عیات تھے اور اقابر تابعین کا دور تھا فرمایا کہ میں نے کعبت اللہ کے سین میں تواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا رئیتو صوفیا فی التواف فآتیتو شیئن فلم یاخذ تو پتا چلا کہ تصوف اور صوفی کی تاریخ یہ زمانہ ماباد کی تاریخ نہیں ہے یہ اس وقت سے ہے جب صحابہ کرام حیات تھے اور اقابر تابعین زندہ تھے ان کا دور تھا اور امام حسن بسری رضی اللہ وطالانو جیسی ہستیاں جس کو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا تعریف کے لیے کلمہ بیان کر رہے ہیں محبت کے اظہار میں تقریم کے اظہار میں بیان کر رہے ہیں میں نے دیکھا ایک صوفی کو اور یہاں علامت ہے کہ کچھ دینار میرے پاس تھے میں نے دیئے اس کا مطلب ہے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ زاہد لوگ ہیں دنیا سے اپنے چیرے مورے ہوئے لوگ ہیں اشخال دنیا میں مصروف نہیں ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی توجہ میں مصروف رہتے ہیں اور کمائی والے لوگ نہیں ہیں تو ان کو کچھ دینا چاہا فلم کنارہ کشی کرے دے تو تب بھی انکار کر دے نہ لے بے نیاز ہوتا ہے صوفی اور اگر کوئی شخص تصوف اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اور نگاہی پیسے پر رکھے اور دیانی لوگوں کی جیب پر رکھے اور جس کی جیب بری یہ اسی کو قریب بٹھائے اور جیب خالی ہے اسے دور بٹھائے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تصوف کا دعویٰ دار بازو کار باز لوگوں کے اپنے زبال اور انہتات نے ان کے اخلاق نے ان کی عمل نے اور تصوف سے عملی انحراف نے ان کی زندگیاں اتنی دین سے شریعہ سے تصوف سے عملا دور کر دی کہ ان کی زندگیوں کا نمونہ دیکھ کر باز لوگ بنیادی تصور تصوف کے منکر ہو گئے غلط منتصبین کو دیکھ کر جنہوں نے اپنی نسبت غلط تصوف کی طرف کر رکھی ہے ان کا دور کا واسطہ بھی تصوف سے نہیں ہے ان کا دور کا واسطہ بھی صوفیاء کے حال کے ساتھ نہیں ہے انہوں کا انکار کر دیا صوفیاء کا انکار کر دیا یہ بھی ایک بڑا سبب ہوا ذہنوں کے اندر انتشار پیدا ہونے کا تو صوفی تو بے نیاز ہوتا ہے اور دوسری روایت امام صوفیان صوری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں سعی بخاری مسلم پوری سیاستہ جگہ جگہ ان کی روایات کے ساتھ مامور ہے بھری پڑی امیر المومنین فی الحدیث یہ وہ امام صوفیان صوری ہیں میں کسی عام صوفی کی بات نہیں کوٹ کر رہا ہوں امیر المومنین فی حدیث امام صوفی صوری اب ان کا قول ہے جس کو امام کے زمانے میں شیخ ابو حاش مصوفی تھے حضرت صوفیان صوری فرماتے ہیں اگر ابو حاش مصوفی آج نہ ہوتے اور میں ابو حاش مصوفی کو نہ دیکھا ہوتا اور ابو حاش مصوفی کی مجالس میں نہ بیٹا ہوتا اور ابو حاش مصوفی کا کلام سنان نہ ہوتا اور ابو حاش مصوفی سے میں نے لطائف معرفت نہ جانے ہوتے تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ریا کی باریکیوں کو کبھی سمجھ نہ سکتا ریاکاری کیا ہے یہ ریا چھپ چھپ کر انسان کے عمال کو کس طرح دیمک کی طرح کھا جاتی ہے ریا کس طرح انسان کے عمال کو غارت کر دیتی ہے ریا کس طرح انسان کی عمل کے حسن اور خلوص کو ختم کر دیتا ہے ریا اتنی باریک چھپی ہوئی حقیقت ہے کہتے ہیں اس کی جو دقائق ہے ریا کہ وہ مجھے کبھی کتابیں پڑھ کر اور روایتیں سن کر میری سمجھ میں نہ آتے اگر میں نے شیخ ابو حاشم السوفی کو نہ دیکھا ہوتا مجھے ابو حاشم السوفی کی زیارت سے اور ان کی مجلس نے ریا کے دقائق کی معرفت عطا کر دی یہ کہنے والے کون ہیں یہ امام سفیان السوری ہیں جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور جن کی مرویات سے سیاستہ بخاری مسلم سمیت مامور ہے آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی یہ مضمون پھر اگلی نشست میں جاری ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسکر شاہے جا پڑے موسکر شاہے موسکر کشا کا ساتھ ہو